دو سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس پچانویں سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رہلت تھی دو سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس دو سال کا بچہ دیکھ رہا ہے دو سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پہلے اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا ڈوب کے مر جا دو سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی اور تو پلانوں کے ممبر پر سوالاک میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا ہاں روایہ تو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتایے حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا باپ کا بھی بتا دیا دادے کا ایمان بھی ثابت کیا اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نے یہاں سے میں اس بچے کو سات آٹھ سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ گیا یہ زمین پہ رکھے گا یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا کہاں رکھوں سات سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے اللہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موصوف کو ہم کئی بار چیلنج کر چکے ہیں کہ موصوف ان باتوں کا جواب دے جو ہم ان کی کتابوں سے دکھاتے ہیں لیکن موصوف کی اتنی بڑی جعلت ہے کہ موصوف اپنی کتابوں کو بھی نہیں جانتا کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ جس بات کو رد کر رہا ہے عدم ایمان ابو طالب پہ جو یہ ہم دلیل کے طور پر جو روایت پیش کرتے ہیں اس پر تفسرہ کر رہا ہے جی جناب خیق ہے آپ کا تفسرہ مان لیتے ہیں ہماری کتابوں سے ہی چونکہ یہ ساری باتیں آپ پیش کرتے ہیں تو میں آپ کو آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے مسئلہ کتنا پکا ہے کہ آپ کی کتب کے اندر سے ثابت ہے عدم ایمان ابو طالب دیکھئے میں پہلی کتاب پیش کر دیتا ہوں سورة القصص صفحہ نمبر تین سو چوبیس ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن کا یہ صفحہ نمبر تین سو چوبیس اس کے اندر آپ دیکھیں تو محبوب پیارے آپ جسے پسند کریں تو ہدایت نہیں دے سکتے تو اس بارے میں جو ذکر کیا ہے تفسیر مجمع البیان کے اندر وہ یہ ہے فی ابی طالب فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّهُ سَلَمْ قَانَ يُحِبُّ اسْلَامَهُ فَنَزَلَتْ هَازِلْ آیَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر جائیں لیکن آپ نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ والی آیت نازل فرمائی یہ آپ کی کتاب ہے اسی طریقے سے میں دوسری کتاب بھی پیش کر دیتا ہوں دوسری کتاب تفسیرِ برہان ہے اور تفسیرِ برہان کے اسی آیت میں کے زمن میں جو صاحبِ تفسیرِ برہان نے لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهُ سَلَمْ قَانَ يَقُولُ يَا أَمْبِي لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ أَنْفَعُكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا کرتے تھے اے میرے چچا کہ تُو کلمہ پڑھ لے میں تجھے نفع دوں گا قیامت والے دن اس کے ذریعے سے تو آپ اب مطالب نے آگے سے کہا ہے میرے بتیجے اَنَا عَلَمُ بِنَفْسِ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ جب عباس بن عبد المطلب وہ مار گئے تو عباس بن عبد المطلب نے چونکہ یہ سنا تھا تو انہوں نے گوائی دی اندہ رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اَنَّهُ تَقَلَّمَ بِهَا اِندَ الْمَوْتِ تو انہوں نے کلام کیا کلمہ پڑھا ہے کہ موت کے وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہی جواب میں جناب والا پیش کرنا چاہتا ہوں اس محصوف کو کہ یہ اتنا بڑا جائل ہے کہ یہ الفاظ آپ کی کتابوں کے اندر ہیں بھائی آپ نے عباس کے باتوں کا جو رد کیا ہے کہ عباس جو ہیں وہ اس وقت کے عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے تو یہ آپ کی کتاب کے اندر ہے ہماری کتابوں میں تو بعد میں آپ جھانکے پہلے اپنی منجی تھلے ڈنگورا پھر ہو اَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعَا مِنْهُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس سے نہیں سنا میرے سامنے تو انہوں نے نہیں پڑا میں نے تو اس سے نہیں سنا وَأَرْجُوا أَنْتَ الْوَعَوْيَوْا وَالْقِيَامَةِ کہ امید رکھتا ہوں کیونکہ امید ہے کہ نفع اسے قیامت والے دن پہنچے گا لیکن دیکھیں سرکار کی اس عبارت سے سرکار کے سامنے کلمہ نہیں پڑا تو معلوم ہوا کہ ایمان سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے ان کا ثابت نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے فَلَمْ مَسْمَعَا مِنْهُ تو میں نے تو نہیں سنا اسی طریقے سے تیسے رکھ میں کتاب پرش کرتا ہوں تفسیرِ کمی تفسیرِ کمی آپ کی محتبر کتابوں میں سے ہے تو اس میں بھی آپ دیکھنے اسی آیت کے زمن میں لکھا ہے مِن فَرْمَا عَيَدْ اَن این آیت درم در بارہِ ابو طالب نازل شدست یہ والی آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے فَرْزَنْدْ بَرَادَرِ بَرَادَرِ مَنْ آرَادَرْ دِلَمْ فِي مِی گویم ہنگامی کہ ابو طالب وفات کرد اباس بن عبد المطلب نزد رسولِ خدا شہادتدار کہ او در ہنگام مر کے ماں صدائے بلند تو کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے میرے دل میں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ابو طالب وفات پا گئے تو اباس بن عبد المطلب رسولِ خدا کے پاس انہوں نے گوائی رکھی کہ انہوں نے مرتے وقت بلند آواز سے پڑا تھا تو رسولِ خدا فرمود من آن کلمہ را از او نشی ندم و امید دارم کہ در روز قیامت بی او نفع برساند کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قلمہ میں نے تو نہیں سنا لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن اس کو نفع پہنچے گا اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیرِ قمی کے اندر بھی یہ بات موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قلمہ نہیں سنا تو معلوم ہوا کہ ان کا قلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ثابت نہیں تھا اسی طریقے سے میں ایک کتاب ان کی موتبر ترین اصولِ کافی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کتاب الہجت تو اس کے جناب جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر پانچ سو بیس میں یہ روایت موجود ہے اَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اِنَّ مَسَلَ اس پر اللہ نے انہیں دو عجل دیئے تو اب یہاں پر یہ دیکھئے کہ اس کتاب کے طرف انہوں نے ایمان کو چھپایا ایمان کو چھپایا ہے اور شرب کو انہوں نے ظاہر کیا ہے معلوم ہوا کہ ایمانِ عبو طالب پر یہ بھی دلیل موجود ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں سنیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے فلان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے بھائی کسی اور نے لکھا ہے جو بھی لکھا ہے تو ایک طریقہ گار ہوتا ہے لیکن ہم نے آپ کو آپ کی کتب کے اندر سے دکھا دیا کہ آپ بھی عدمی ایمانِ عبو طالب کے قائل ہیں آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ عبو طالب نے ایمان قبول ایمان نہیں لائے تھے اسلام قبول نہیں کیا تھا